اسلام علیکم یہ اکثر فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر بزرگ شہری ہمارے پاکستانی مسلمان کرانے سے امید زیادہ تر کا تعلق ہوگا سفید داڑیوں سمیت ڈانس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں ڈھمکے مار رہے ہیں کوئی عجیب عجیب حرکتے کر رہے ہیں یا پھر چھوٹے معصوم بچوں کو نچا رہے ہیں جس طرح ایک مندر والا اپنے مندر کو نچا کے اس امید سے اس کو لوگوں کو تماشا دکھاتا ہے کہ اس کو کچھ ملے گا وہ ایک کام ہمارے اس قوم کے بزرگوں نے سفید داڑیوں سمیت ناچنا شروع کر دیا تو یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارے مذہب میں بزرگوں کی ایک اپنی حیثیت ہے بزرگوں کا ایک احترام ہے ضرور آپ کو بھی مطلب زندگی گزارنے کا خوش ہنسنے کا حق حاصل ہے لیکن کم از کم میرے خیال میں ایسے نہیں ہونا چاہیے جس طرح کی اگر آپ دیکھیں قرآن کو آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو قرآن میں مختلف قوموں کے اوپر مختلف ان کی نادانیاں تھی مختلف ان کی حرکات تھی جن کے جس کی ویسے ان پر مختلف ٹیمپیں مختلف عذاب آئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ عذاب جس طرح ان قوموں پہ آئے ہیں وہ پوری کی پوری قومیں برباد ہو جائے کر دیتی ویسا عذاب سے ہمیں ابھی تک اللہ تعالی نے بچائے ہوئے ہیں ورنہ اگر آپ قرآن کو سٹڈی کریں تو اس وقت کے قوموں میں جو جو برائیاں تھی یعنی کہ کوئی قوم تھی ان میں ہمجنس پرستی تھی کوئی قومیں ایسی تباہویں جو ملاوٹ کرتے تھے کوئی قومیں ایسی تھی جو جوا وغیرہ کھیلتے تھے تو جب عذاب آیا تو پوری قومیں برباد کر دی گئی اور بدقسمت ہی اس وقت جو قوم ہے اس قوم میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اس وقت کسی ایک قوم میں قصر سے پائی جاتی تھی آج کل کی جو قوم ہے ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں آپ کو تمام برائیاں ملاوٹ ان میں ملاوٹ کریں گے اچھا جوا ان میں ہے یہ ناج گانا اس قوم میں ہے اور رشوت اس قوم میں ہے سود اس قوم میں ہے سود کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے پیغمبر کے ساتھ جنگ ہے اس کے بوجود تو اگر آپ کوئی بھی مارکیٹ دیکھ لیں گاڑیوں کی مارکیٹ دیکھ لیں یا کوئی اور اس طرح کے کاروبار دیکھ لیں مڑے ارام سے ایک بندہ ایک گاڑی چار مینے کے ٹائم پر خریدے گا اور اس گاڑی کی وارت ہوگی بیس لاکھ اس کو خریدے گا چار مینے کے ٹائم پر پینتیس لاکھ کے اس کو پھر کیش کرے گا تو جب ایک بندہ بیس لاکھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا نہیں ہے اور وہ گاڑی خریدتا ہے تو وہ چار مہینے بعد آپ کو پینتیس لاکھ کار سے دے گا یہ تو آپ خود اس کا معاشی قتل کر رہے تو تھوڑا سا خدا خوفی ہونی چاہیے اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر ابھی بھی بہت احسان ہے کہ ہمیں ایز قوم ابھی تک ڈیل دی ہوئی ہے تو اللہ ہم سب پر رحم کرے اس طرح کے حرکات سے اس طرح کے ناج گانا داڑیاں رکھ کے ناج نہ ٹھمکے مارنا یہ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ ہم سب پر رحم کرے